ہلو دوستو میں ہوں اشیم اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیل ایڈیٹ چینل جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے ٹینت کلاس کے سوسل سائنس یعنی سمازیگ بگیان کی بارے میں اور اس میں جو ہے کافی چیز آپ کو ہم سمجھائیں گا اور اگزام میں آپ کو کیسے لکھنا ہے کیسے کیا کرنا ہے آپ کا یہ موڈل سیٹ ٹو ہے کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کرونا کال کے لیے اس سال جو ہے کرونا کا پیٹن کوشن پیٹن جو ہے پرویشن پریروپ جو ہے تھوڑا سا بدلا گیا ہے تو اس میں آپ کو باریکی سے دھیان دیکھا لکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہم لوگ کا جو پیٹیکل نمبر بس نمبر کا ہوا کرتے تھے لیکن اس سال نائنٹی نمبر کا اگزام ہوگا اس لیے دس نمبر کا پیٹیکل ہوگا تو اس سال اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا اور میرے سامنے ہم لوگ کا سامنے پرویلم ہے کہ اسکول کے طرف سے جو ہم لوگ کو بکس میں لگ بک ہم لوگ کو آٹھارہ انیش ساترہ ملتے ہیں اور ملتے رہتے تھے وہ آپ لوگ کو نہیں ملے گا وہ آپ کا نو دس سے زیادہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو میکسیم نو یا تو کسی کسی کا ٹین بھی جا سکتے ہیں تو حالانکہ ہم لوگ کو جو ہے تھوڑا سا اس میں تھیوری میں یعنی جو ہم لوگ لکھت پر اکچھا دیں گے اس میں یہ زیادہ کچھنا ہے تو کیسے وہ کام کریں گے اس کے لئے یہاں پہ سامنے نیٹس کچھ دیا گیا اس کو ہم سمجھائیں گے حالانکہ یہ تو موڈل سے بہت کسی نے آپ کو دیا دیا ہوگا یا تو بہت سارے یوٹیوبر نے آپ کو دیا بھی ہوگا لیکن ہم آپ کو آج بتائیں گے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ پریکشہ ارثی جتھا سنبھاب اپنے سبدوں میں اتر دے اس پوائنٹ کو اوپر زیادہ آپ کو فوکس کرنا ہے مانکہ چلیئے سوشال سینس کا کوئی بھی کوشن کسی بھی کوشن آپ پڑے ہیں ٹوڑے سے ہو یا اپنے اسکول کے ٹیچر سے ہو یا کہیں بھی کوشن نہیں ہو یا جس بھی بیدی سے پڑے ہو اس کو اگر آپ آنسر کو یاد کر کے لکھے گا تو وہ آپ کا نہیں ہوگا کیونکہ یاد کیا ہوا چیز زیادہ دیر تک نہیں رہتا اور کتنا کوشن آپ یاد کیجئے گا جیسے یاد کرتے جائیں گے اگزام کے ٹائم آپ لگ بھگ 50% بھول جائے گا پھر وہ دیرے دیر آپ کو یاد آتے جائے گا تو اس لئے میرا ماننا ہے یہ اکثر جو اچھے سٹوڈن ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ کوشن کو پڑھ لینا چاہیے پڑھ کے سمجھ لینا چاہیے سمجھنے کے بعد اس کوشن کو اپنے بھاسا میں اپنے شبدوں میں اس کو بڑھا کے لکھئے گا تو کیا ہوگا اس میں آپ کو جو ہے تھوڑا سا پریشر بھی کم پڑے گا اور بہت سارے کوشن کو آپ مطلب لگ بھی پائیں گے اور اس میں جب لکھتے جائیں گے تو اس میں آپ کا سپیڈ بھی بڑھ قرار رہے گا کیونکہ جب آدمی اپنے مند سے لکھتے ہیں تو وہ پین کوپی میں زیادہ جو مطلب جلدی لکھ پاتے ہیں اور اگر یاد کر کے لکھئے گا تو پھر وہ بیچ بیچ میں بھول جائے گا پھر تو آپ کو یاد کرنا ہوگا پتا نہیں کیا تھا ایسے ہوئے تو اس لئے آپ ہمیسا فوکس کیجئے کہ جو بھی کوشن کا انسر دے وہ اپنے بھاسا میں ہونا چاہیے اس پرسن پتروں میں چار بھاگ ہیں یعنی چار اکائیں ہیں اور سبھی پرشنہ کا اوتا دینا انیبارج ہے لیکن انیبارج مطلب ایسا نہیں کہ سبھی کوشن جو اتھوہ سے کوشن رہیں گے اس میں آپ کو زیادہ دھیان دینا ہوگا اور اس میں سے کوئی ایک کو لکھنا ہوگا اگر آپ کا جو ہے اس سل کوشن پیپر یعنی بوکلیٹ سسٹم سے ہو جاتی ہے تو جیس کوشن کو آپ لکھے گا اگر اوپر بلا لکھ رہے تو اس میں ایسے کر کے آپ بڑھی ہاسے آپ اس کو ٹیک کیجئے بڑھی ہاسے اور وہاں پہ انگیت ہونا چاہیے کہ ہم اس کوشن کو لکھ رہے ہیں اٹھو با بلا نیچے بلا کوشن لکھیں گے تو اس کوشن کو اوپر آپ کو انگیت کرنا ہے یا پھر ایک آئی وان جو دیکھیں گے ایک آئی وان میں اتحاس ہے اتحاس میں آپ کو 23 سنگ ملیں گے اسی طرح ایک آئی ٹو جو ہے اس میں بھوگل ہے اس میں بھی آپ کو 23 سنگ ملے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے ناغرک ساستو جو ہے میرا ایک آئی ٹری ہے اس میں بھی آپ کو 22 سنگ اور آردھ ساستو ہے اس سے آپ کو 22 سنگ اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایک دو سال سے ہی پراکرتک عبدہ کو ہٹایا گیا ہے یعنی جو ایک آئی فورت پھائپ تھے تو خیر جو بھی ہے اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ پرشن شرپ نم رہا ہوں گے یعنی بہو کلپیو یا رکت اسطحان پورتی کرنے والا کچھ کوشن ہوں گے آتی لگو کچھ کوشن ہوں گے کچھ لگو پرشن ہوگا کچھ درکھ پرشن ہوگا جو یہاں پہ دو آنگ والے پرشن ہوں گے اس کو چالیس سبدوں میں لکھنے کے لئے کہا گیا ہے حالانکہ اب چالیس سبدوں میں نہیں ہوں اس کوشن کو ایک لائن یا دو لائن میں کمپلیٹ کر دینا چاہیے یعنی لگ بھگ مسکل سے ہوگا تو بیس سے پچیس اور میکسیم آپ جائیں گے تو چالیس سبدوں میں نہیں لکھنا ہے لیکن چار آنگ والا جو ہے اس سے ڈیڑھ سو سبدوں سے ادھک لکھنا ہوگا یعنی چار آنگ میں لگ بھگ آپ کو تین چار پوائنٹ کر کے لکھنا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کر کے لکھئے گا پانچ آنگ والا جو کوشن ہوں گے یعنی جو پرشن ہوں گے اس میں آپ کو لگ بھگ چھے سے سات پوائنٹ کر کے لکھنا ہوگا تب ہی جا کریے آپ کا اچھا نمبر آئے گا اور اس میں نمبر کے کوئی کٹوٹی نہیں کر پائے گا یہاں پہ پہلا کوشن ہے یعنی اٹلی جو ہے سوسائیٹی کی استحپنا کس نے کی تھی یعنی اٹلی جو ہے سوسائیٹی تھے اس کا کون استحپنا کیے تھی رولیٹ ایکٹ کب پاریت ہوا تھا رولیٹ ایکٹ جو تھا وہ کب پاریت ہوا تھا ادھوگی کرانتی سروپرتم کہاں پرنامب ہوا تھا ادھوگی کرانتی کہاں سروپرتم پرنامب ہوا تھا ارثیق مہامندی کی سروعت کب ہوئی ارثیق جو مہامندی اس کے سروعت کب ہوئی تھی مہتمہ گانتی کتنے سجسوں کے ساتھ ڈنڈی یاترہ آرامب کی تھی ہم لوگ جس کو نمک یاترہ بھی کہتے ہیں اور کتنے سجسوں کے ساتھ وہ آرامب کیا تھا اٹلی کے ایکیکی کرن کب ہوا اٹلی جو ہے اس کا ایکیکی کرن کب ہوا تھا بیانا سامیلون کی میجبانی پیالا سامیلون جو ہے اس کے میجبانی کب کی مطلب کس نے کی تھی اس کے بعد ڈاٹ 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 کو جلیہ باگ ہتھا کنڈ ہوا کتنے تاریخ کو کن سائز بھی میں آپ کا جلیہ باگ ہتھا کنڈ ہوا تھا اس کے بعد یہاں پہ جائیں گے اٹھی لگو پرشنوں جو ہیں گے کچھ دو آنکھ بلا پرشنوں ہوں گے رخت اور لوہ کی نیتی سے آپ کیا سمجھتے ہیں یعنی رخت اور لوہ کی نیتی یعنی جو مار کھنڈا یا جو تیز طرح مطلب یہ ہوتے ہیں جس کو ہم گرم دلب ہوتے ہیں تو ان نیتی کے بارے میں یہاں پہ بولا جاتا ہے بحث کر اندلون کا کیا عرض ہے بحث کر مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی قانون پارت ہوا ہے اس میں اگر آپ نہیں مانتے ہیں اس سے اگر بائکٹ کرنا چاہتے ہیں بحث کر کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ اندلون کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں مانیں گے یہ چیز نہیں لیں گے تو اسی کو بولا جاتا ہے بحث کر اندلون راستوبادی سنگرس میں مہلہ کی بھومکہ پر ٹپ نہیں کریں راستوبادی سنگرس جو بھی ہے اس میں مہلہ کا بھومکہ کافی حد تک ہمارے دیس میں ہیں بیٹن کی مہلہ کا کامگاروں انہیں سپیننگ جینی میشن پر حملہ کیا ویکیا کریں کیونکہ بریٹن میں جو تھے مہلہ کاروگر تھوں جو تھے ان لوگ اپنے ہاتھ سے ہی کام کاج کرتے تھے لیکن اس میں جو ایک میشن بنایا گیا تھا جو اس میشن کے جریعے کام کیا جاتا تھا اس کے اوپر الگ حملہ کیا تھے راجنی تک نیتہ پرتک چناؤ چھتروں کے سوال پر کیوں باٹے ہوئے تھے یعنی راجنی تک جو نیتہ ہوتا ہے وہ پرتک چناؤ چھتروں کے سوال پر کیوں باٹے ہوئے تھے یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بول رہا تھا کہ پاکستان بنائیں گے کوئی بلنا تھا ہندوستان یا یہ یہ جو اپنے اپنا پرسک نتا کر رہے تھے جرمانیہ کیکی کرن کی پروکریہ کا سانکشپ میں بنان کرے دیئے گئے بیشوں کے مان چیتروں میں نمیلکستان کو درسانہ آئے اس کے بعد سرکار نمیلکی میں سے کون سی گھسنا فصلوں کو صحیحاتہ دینے کے ان میں سے کون سی جو گھسنا ہے وہ فصلوں کو یہ کرنے کے لیے جھرکان میں اس تھید کو اڑا رہا یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں کس مٹی میں لوہ دھاتو کی ادھکتہ ہوتی ہے کون سا مٹی میں ہوتی ہے ان میں سے کون سی خریف فصل ہے اس کے بعد یہاں پہ لگو پرشنہ ہے یہاں پہ دو آنکھ کر کے دو آنکھ والا گیر پرمپرگت اورجہ شروط کیا ہے گرمپرگت اورجہ شروط اس کے بعد یہاں سے شروع ہوتا آپ کا بہو جو ہے لگو اتری ہو لیکن اس میں ڈیر سو سب سے لکھنا ہوگا چار آنکھ ملیں گے تو اس سب میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کیا کرنا ہے پوائنٹ کر کے لکھنا ہے میردہ کا سنکچرن کیوں ہو سکھ ہے جل کیس پرکار نبیر نکرن یگو سنگسادھن حیویکہ کرے چائے کے اگانے کے لئے انکل خوگولک پرستیدی کا ویورن دے بھارت میں کوئلے کے بیترن کا ورن کرے اس کے بعد یہاں پہ دیا گیا ہے نیچے دیا گیا ہے بھارت کے مانچدروں ہوں گے بھارت کے اس مانچدروں کے اس کو درسانہ ہے یہاں سب کا سروع ہوتا ہے ناغرک ساسطر یعنی سری لنکا کی کول آبادی میں سلی کی آبادی کتنی ہے سلی آبادی کتنی ہے کتنی بھانساوں کو انسوچی بھانسا میں درج کیا گیا ہے بائیس بھانسا یہاں پہ جائے گیا سنبرتی سوچی جس میں کتنے بھی سائے ہیں نیمنو میں سے کون سی اور لکتنطرق دیسے بھارت میں کتنے راستی اور دل موجود ہیں اس کے بعد بھارت جو راستی اور کنگریس کا گھٹن کب ہوا تھا اٹھرہ سو پیچاسی ٹھیک ہے چھوٹسی نہیں پیچھا سی ہوگا چونہ آئیوگ دارہ بہجن سمجھ سمجھ پارٹی کا راستی اور دل کا درجہ پرابت کس کو پرابت مددہ کب پرابت ہوا تھا تو یہ سب کوشن ہے لگو کشن ہے اس سب چیز کو دیکھ لی جگہ یہ کافی امپورڈن ہے یعنی کون سا کوشن آپ کو نہیں آ رہا ہے یا کون سا کوشن آپ کو کٹھین لگ رہا وہ جرور آپ کومنٹ کر کے ہم کو بتائیے آپ کے لئے ہم جو ہے پورا اس کا جو ایک یہ کریں گے ہم اس کو بوک میں آپ کو جو ہے کافی میں ہم آپ کو بنا کے دیں گے بہت سارے ایسٹوڈی میرے اوپر ناراض بھی ہے کیونکہ ہم لوگ کچھ دن سے ویڈیو نہیں دے پا رہے تھے دوسری کام پر بیاس ہو گئے تھے تو اب آپ لوگ کو کنٹینیو ویڈیو چلے گا آج تین ویڈیو ہو گیا اب ان کوشنوں کا انسر ہم جرور آپ کو لا کر دیں گے اس ویڈیو میں ہی تک ہم پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں دھنیو آد اور چھوڑا سا الانسمنٹ جو اسٹوڈین پیس اپ پہ کر چکی ہیں اس کو آپ جرور نشیت رہیں کیونکہ آپ کو گروپ پہ سب کچھ ملتا جائے گا لیکن تھوڑا سا پیسن رکھنا ہوگا پہلے سے بولتے تھے لیکن بہت سارے اسٹوڈین یہ بھی بولتے ہیں کہ سر کب تک پیسن رکھیں گا اور یہ حقیقت بھی ہے آپ لوگ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے مسکل سے گھر دیکھا جائے تو ڈیٹھ دو مہنہ ہی ٹائم ہے تو چلیے خیر ہم لوگ دوسرے ویڈیو میں پھر بات کریں گے تینکیو دھنیو بہت تینکیو دوسرے ویڈیو میں پھر بات کریں گے